سلمان صاحب میں یہ جانا چاہتی ہوں ایک تبدیلی کا عمل ہے اعلیٰ عدلیہ میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور آنے والوں کے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں دیکھیں یہ جو عدلیہ کی عزت و تقریم ہوتی ہے یہ ان کے فیصلوں کے نتیجے میں ہوتی ہے اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں کبھی ایسی صورتحال تاری نہیں ہوئی جس طرح پاکستان کی عدالت عظمہ میں تاری ہوئی ہے ایک کیونکر ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے یہ کوئی چیز ڈھکی چپی نہیں لیکن جو نئے چیف جسٹس آئی ہیں دیکھیں ان کا تعلق جسٹس منصور علی شاہ اتر من اللہ یہ سارے ایک ہی چیمبر سے تھے لیکن آپ ان کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیں بلکہ میں ماضی میں نہیں جاتا کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ سے بھی اختلاف کرتے رہے ہیں اور جسٹس سے قاضی فائز عیصہ سے بھی اور ان کے لیے بڑا چیلنجز اس وقت کیا ہے دیکھیں ایک تو پاکستان کے اندر ادلو انصاف کا جو عمل ہے نا وہ مسنود راہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار خلفشار اور ایک رد عمل کسی کیفیت تاری ہوتی ہے اگر عدالت انصاف دیتی نظر آئے اور انصاف ہوتا نظر آئے تو پھر معاشروں کے اندر استحقام آتا ہے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر عدالت عزت و تقریب تھی اس کو بحال کرنا ہے اور دوسرا یہ جو ایک پرسیپشن عدیہ کے اندر اعلیٰ عدیہ کے اندر جو تقسیم کا عمل ہے اس کا صدباب کرنا ہے اور یہ شخص جو ہمارے نئے چیف جسٹس ہیں یہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کے دیکھیں انہوں نے قاضی فائز عیصہ صاحب کے بارے میں بھی آج جن خیالات کا اظہار کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے جہاں پر ان کی تعریف کی ہے وہاں ان کی ایک اور خصوصیت کی بات کیا اور وہ بھی تعریفی لہجے بے ہیں ان کے غصے کی کہ وہ کوئی ان کے غصے کی تابری نہیں لاسکتا تو ان کا منصور علی شاہ صاحب سے بھی اگر تعلق ہے تو میں دس چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں کہ ان سے بھی بہت طلاب کرتے ہیں اصل طاقت جج کی اس کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے بولنے چاہیے جہاں تک جسٹس قاضی فائز عیصہ کی بات ہے میں آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے سے یہ بات کہتا رہا کہ یہ جو سپیشل خاص اور پر خصوصی بینچوں کی تشکیل تھی اس نے بڑا فس کریئٹ کیا کہ مخصوص بینچ منتے رہے اس کے نتیجے میں فیصلے ہوئے فیصلوں میں مدرامت نہیں ہوا کہ ایک کریڈٹ میں ظہور دوں گا کہ بڑے اشیوز پہ انہوں نے بڑے بینچز بنائے اور بات یہ کہ جس طرح کی کیفیت میں وہ چیف جسٹس بنے تھے یقیناً ان کی مخالفت ہوئی مخالفت کرنے والے کارویے لائیو دکھاتے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ جو عدیہ کی حضرت و تقریم ماضی کے اندر پاکستان کے اندر رہی ہے وہ نہیں چاہیے اور خاص طور پر پاکستان کے اندر عدلو انصاف کا جو عمل ہے جو عام آدمی کو انصاف کی فرامی پہ اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے جہاں پر میری ترجیح ہوگی جو دور دراز کی ذلی عدلی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر مقامی سطح پر آپ لوگوں کو عدل اور انصاف فرام کر دیں تو اس سے پورے پاکستان کے اندر ایک استحقام پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ عدل اور انصاف کی فرامی کا عمل تیز تر ہوگا یا نہیں سلمان صاحب ایک تو اس کی ٹائمنگ کو بڑی اہمیت دی جاری ہے کہ اس موقع پر بوشا بی بی کی رہائی ممکن ہوئی ہے جب چھبیس میں آئینی ترمیم ایک روز پہلی منظور ہوتی ہے اور اگلے روز بوشا بی بی کی رہائی ہو جاتی ہے پھر فیصل وافڈا صاحب ایسی خبریں دیتے ہیں اور جو وہ خبریں دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتی ہیں آپ کے نظر میں یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی ڈیل یا ڈھیل کے نتیجے میں آئی ہے البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سیاست میں اور خاص طور پر جب ساڑھے تین سال کا تحریک انصاف کا دور جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے تو اس میں ان کا ایک بنیادی کردار تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک باپردہ شریف النفس خاتون ہے لیکن آپ نے کہا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹٹ ہے ٹائمنگ اس حوالے سے اہم ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں گورنمنٹ تو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئی لیکن سب سے زیادہ امبرسنگ پوزیشن میں اگر کوئی آیا ہے تو وہ پی ٹی آئی آئی ہے پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ آئی ہے اب بشرا بی بی باہر آگئے ہیں وہ گروپنگ خاتم ہوگی وہ آئی ہیں اور ان کا پشاور جانا زیادہ الارمینگ ہے اس لیے کہ جس شخص کے نام کا شروع این سے ہوتا ہے اسمان بزدار ہو یا علی امین گنڈا پر ہو تو وہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اسمان بزدار کے حوالے سے تو کوئی دعا رہا نہیں کہ وہ خالصاً ان کی چوائز تھی پی ٹی آئی کو بشرا بی بھی لیٹ کریں گی آپ کی نظر یہاں تک کہ قیادت کی بات ہے میں نے کہا ہے کہ فیصلہ سازی میں آپ کو یاد ہے میں نے بہت پہلے کہا تھا جب کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کی سیاست کا بڑا علمیہ ہے کہ جب پاکستان کی سیاست میں سیاسی جوانتوں پر مشکل صورتحال ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی خاتون نکلتی ہے آپ کو یاد ہے میں نے کس کا نام لیا تھا اور وہ خاتون نکلی ہیں اور یہ چوبیس گھنٹوں میں دوسری خوشخبری انہیں ملیا ہے کہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں وہ بھی رہا ہوئی ہیں تو لہٰذا اگر تو آپ پبلک کے اندر تحریک انصاف کے کیس کی یا عمران خان کیس آگے لے جانے کی بات کریں گے اس میں تو علیمہ خان کا رول ہوگا لیکن بشرا بی بی کا کردار چونکہ جتنا میں جانتا ہوں میرا ان کے جلے سے تعلق ہے اور میں اس فیملی کو جانتا ہوں کہ وہ کوئی آرڈنری سی خاتون نہیں ہے کوئی دم درود آپ جی نہیں میں دم درود والا تو میں اتنا زیادہ نہیں لیکن میں ان کی اہمیت جانتا ہوں اور اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ خان صاحب آج اڈیالا جیل میں بیٹھے ہیں تو اس میں بھی ایک بنیادی فیکٹر بشرا بی بی کا ہے جس کیفیت میں آئی ہیں پشاور گئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی اپنا سیاسی رول ادا نہیں کریں گی میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم نے سو سنا ہر کامیاب مرد کے پیچھے قورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں جو اڈیالا میں بیٹھے ہیں خان صاحب اس کے پیچھے بشرا بی بی کا ہاتھ ہے یہ آپ کو سارے اگر حقائق دیکھ لیں اس حقائق کی روشنی میں کچھ چیزیں خان صاحب کے بارے میں تل تھی اور جس طرح کے معاملات جن کیسز میں بہت بال ہوئے ہیں اس میں شاید براہ راست خان صاحب کا اتنا رول نہیں تھا جتنا بھی خان صاحب نے چھبیس وی آئینی ترمیم پر افسوس کا اظہار کیا اور اس پر مولانا کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا لیکن ہم تو دیکھ رہے تھے اپریشیٹ کیا جارہا تھا مولانا کے کردار کو جب بیریسٹر گوھر صاحب ملنے گئے ہیں یہ اب کیسی باتیں کر رہے ہیں تحفظات آپ کو یاد ہے میں نے لاسٹ پروگرام میں ہی کہا تھا کہ بالاخر انہوں نے مولانا کو ٹارگٹ کرنا ہے اس لیے کہ مولانا نے ایک بڑی جماعت کو اس پہ مرکزیت مولانا کو ملی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل وہ موکلہ نے ایک بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ چونکہ پارٹی کے ذمہ دار تھے وہ موکلہ کے ساتھ کڑے نہیں ہوئے انہوں نے آتا ہی کیا کہا کہ خان صاحب نے پوچھا کہ کیا مولانا نے بھی ووٹ دیئے مولانا نے پہلے دن سے ووٹ دینے سے آپ کو انگیج کیا تھا آپ کی جو احتجاج کی صلاحیت ہی وہ زائل کر کے رکھ دیئے آپ پارٹی کے اندر جو ساری صورتحال بری ہے وہ چھبیسویں آئینی تربیم اور مولانا کے ساتھ گزاگرات کے نتیجے